سنت ہاتھ کاؤنسل کو مقصود نشت سے ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ میں کیس کی سمات مکمل فیصلہ محفوظ تمام فریقین کے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا کیا عدالتی عملے کے مطابق مطالق کیس کا فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ سنانے سے مطالق آپس میں مشافرت کریں گے سنت ہاتھ کاؤنسل کے وقیل فیصل صدیقی کے جواب الجواب دلائل کہا دوہ سار اٹھارہ میں بی اے پی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی لیکن تین مقصود نشست سے ملیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلوچستان عوامی پارٹی سے مطالق فانون پر مبنی تھا جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا یعنی دوہ سار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سنت ہاتھ کاؤنسل کو زیرو نشست ملنی چاہیے اگر ہم آپ کے دلائل مان لیں تو آپ کا کیس ہی نہیں آپ جل سمجھ جائیں گے پارلیمنٹ کی بات ہو رہی تو ووٹ کے حق کی بات ہو رہی الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی دماغت کو انتخابات سے نکالا کیا ایسے عمل کو سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے جسٹس اتھر منیلہ کے ریمارکس کہا انتخابات کو شفاف بنانا ضروری ہے بات سیاسی دماغت کی نہیں بلکہ عوام کے ووٹ کے حق کی ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی انتخابات پر سنجیدہ سوالات اٹھے تھے الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھے تھے کیا خاموش رہیں عوام کا حق پامال ہونے دیں کیا الیکشن نارمل حالت میں اور شفاف ہوئے تھے کیا ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امیدوار دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس کی وجہ سے تنازہ پیدا ہوا جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے ایسا کوئی فیصلہ نہیں جس میں تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا ہو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزارو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاعت اڈر آ جاتا لیکن جج صاحبان کی ثواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہیں انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر مخصوص نرشستیں ملنے کے لیے پر امی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے مخصوص نرشستیں دینا ہمارا حق تھا امید ہے دو تین دن میں فیصلہ آجائے گا سیٹیں ہمیں ملیں گی آج کہا جاتا ہے کہ سنیت ہاتھ کانسل لیں نرشستیں جیتی ہیں یا نہیں مخصوص نرشستوں کی وجہ سے کی پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے ہم نے ساتھ سو سی صفات کے کاغذات الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے سلمان اکرم راجہ بولے عوام کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے ہم نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی عدالت سے عوام کا حق مانگا جس کو عوام نے ووٹ دیا اسے پارلیمان میں ہونا چاہیے بیشٹی کے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ریلیف کی تیاری حکومت کا دو سو یونٹ پر سبسیڈی دینے کا فیصلہ ٹیریف پر قرار رہے گا سارفین کو تقریباً پچاس ارب روپے کی سبسیڈی دی جائے کی مہانہ دو سو یونٹ تک قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی منظوری وزیراعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی ذرائع کے مطابق کابینہ نے فی یونٹ بنیادی ٹیریف میں سات روپے پارہ پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا سو سے دو سو یونٹ تک ٹیریف چار روپے دس پیسے بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی بنیادی ٹیریف میں اصافے کا اطلاق یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے کرنے کی تجویز تھی وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کل طلب کر لیا بجلی سارفین کو ریلیف دینے کی منظوری دی جائے گی بجلی سارفین کی بلنگ پرانے تریقے کار سے کرنے کا فیصلہ حکومت نے پرو ریٹا سسلم ختم کرنے کی تیاری کر لی ذرائع کے مطابق بجلی سارفین کی بلنگ پرانے تریقے کار سے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تقسیم کار کمپنیوں نے پرو ریٹا سسلم خفیہ طور پر مارس سے نافذ کر دیا تھا پرو ٹیکٹر سارفین سے آور بلنگ کی گئی تمام تقسیم کار کمپنیا آور بلنگ میں ملوث نکلیں وزیراعظم اور وزیر داخلہ نے آور بلنگ کا نوٹس لیا پنجاب حکومت نے روشن گھرانہ پروگرام کی منصوری دے دی وزیراعظم مریم نواز کی سیرسدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا روشن گھرانہ پروگرام میں نوے فیصد رقم پنجاب حکومت دے کی دو سو یونٹ پروٹیکٹڈ سارفین کو ملے کا وفاق نے دو سو یونٹ کے ریلیف کی منصوری دی ہے صبح حکومت عوام کی بہتری کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے وزیراعظم مریم نواز نے کہا جو کر کے دکھایا عوام کے لیے روشن روٹی کی عمت میں کمی جو ایسے منصوبے لائے گئے حکومت نے حساس ادارے کو شہریوں کی فون کال سننے ٹریس کرنے کی اجاست دے دی ادارہ میسیجز کو ٹریس اور مداقلت بھی کر سکے گا ذراعق مطابق عبینہ نے سمبری کی منصوری سرکولیشن کے ذریعے دی فیصلہ و قومی سلامتی کے مفاق میں کیا گیا ایجنسی کا نامزدکیے گئے افسر کو فون کال میں مداقلت یا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا ایجنسی اس کام کے لیے گریٹ اٹھارہ سے کم کے افسر کو تائینات نہیں کرسے گئے گی کابینہ نے نامزدکی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ انہیں سو چانوے کے سیکشن چاون کے تہہ دیا ہے گریٹ اٹھارہ سے اوپر کوئی بھی افسر پاکستان کے کسی شخص کا ٹیلی فون سسٹمز اور ان کے اکاؤنٹ جو ہے فیس بک ایٹسٹرہ ہم لوگ اس کو ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو منیٹر کریں گے یہ حق کس کو ہے ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ سوائد استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا فارم فورٹی سیون کے پی ایم شہباز شریف خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کٹی ہے یہی وہ کالا قانون ہوگا یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں آصف علی زداری بلاول بھٹو نواز شریف مریم نواز شباز شریف یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے کس کو حق ہے ہمارا فون طلب کریں تفریقی آفیسر ہمارا فون مانگتا ہے ان کے پاس سی ڈی آر ہے اسے استعمال کریں قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں فارم سنتالیس کی حکومت نے بلیڈ سے اپنی شہرک خود کاٹی نئے قانون بنا رہے ہیں وہ اسی کے تحت عدالتوں اور جیلوں میں آئیں گے یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت کر دی ہے شہباز شریف نے خود کہہ دیا یہ بجٹ آئی ایم ایف نیم بنایا ہے بجلی کا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں سوار اوپے سے اوپر چلا جائے گا فہوال چہدری کو اسلامباد ہائی کورس ریلیف سابق وفاقی وزیر کو دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجاست مل گئی عدالت نے قرار دیا فہوال چہدری زد سے چوبیس اوگست تک بیرون ملک جا سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں فہوال چہدری کا کہنا تھا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ابھی تک زمانتیں چل رہی ہیں ایک کیس میں نکلو تو اکلے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے فارم سنتالیس کے حکومت خود کو بچانے کے لیے اداروں کو تباہ کر رہی ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی کارکردگی دنیا میں تباہ ہو چکی بانی پی ٹی آئی تین مقدمات میں ابوری زمانتوں پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا جنہ ہاؤس اسکری چاور اٹھانا شادمان جلا گھراو کے مقدمات شامل لاہور کی انصطاد دہشتگردی عدالت نے بکلا کا دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے دوران عدد نکاح کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم برقرار اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کی ڈائریکشن پر نظرسانی کی درخواست خارج اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس میاگل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے خاور مانکہ کی نظرسانی درخواست خارج کر دی سیشن کورٹ کو ایک ماہ کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حکم برقرار سابق ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف انتخابی عذرداری پر سما سپریم کورٹ نے کاسم سوری کی جائیداتوں کی تفسیرات طلب کر لی وفاقی اور بلوچستان حکومت کے نوٹیس ڈاری ایف آئیے سے کاسم سوری سے بطالک ریپورٹ طلب حکم نامے کے مطابق کاسم سوری عدالتی حکم کے باوجود پھر پیش نہ ہوئے وفاقی حکومت اور ایف آئیے بتائے کہ کاسم سوری کہاں پر ہے بلوچستان حکومت کاسم سوری کی جائیداتوں کی ریپورٹ بھی پیش کرے چیف جسٹس نے کہا کاسم سوری سپریم کورٹ سے حکم امتناہ لے کر بیٹھ گئے حکم امتناہ پر غیر آئینی اقدام کیا جسٹس مسرط حلالی بولی کاسم سوری عدالت سے کیوں بھاک رہے ہیں وکیل نائیم بخاری نے جواب دیا مجھے کیا پتا میرا تو کاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں کاسم سوری کے وکیل نائیم بخاری نے معاملے پر اسخط نوٹس لینے کی استعداہ کر دی محیثیت قوم ہمیں اپنے روائیوں کو تبدیل کرنا ہوگا نوجوانوں کی تربیت کے لیے نصاف میں بہتری نانے کی ضرورت ہے وسائل میں رہتے ہوئے مسائل کا حل نکاننا ہوگا وزیر قانون آسم نزیر تارر کا تقریب سے خیطاب وفاقی وزیر ایسین اقبال بولے ہمیں نفرت و منفی روائیوں سے اشتناف کرنا ہوگا سوشل میڈیا کے معاشرے پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جدید دور میں سوشل میڈیا پر موجود افراد کو ذمہ درانا روائیہ اپنا نہ ہوگا ہم نے حدف سے زیادہ ٹیکس جمع کیا سینئر سبائی وزیر شرجیلی نامیمن کا دعویٰ میوز کانفرنس میں بولے گئے تھے وہ ایک سو تیس ارب تھے بہکمہ ایکسائز نے ایک سو دس فیصد ٹیکس جمع کیا جو گارڈیاں ڈیوٹیز ادا نہیں کرتی تھی ان سے وصولیاں کی گئیں پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے الگ دفتر قائم کر رہے ہیں چوائس نمبر پلیٹس کی فیصد دوبارہ تیہ کی جائے گی کچھ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر لائنوں میں لگنے سے گھبراتے ہیں لوگوں کو سہولیات کے فراہمی کے لیے اقدامات کیا گئے ہیں سلاف زدگان کے لیے رہائش سکیم شروع کی سندھ حکومت اکیس لاکھ خاندانوں کے لیے گھر بنانے جا رہی ہے چوائرمنٹ پی سی بی موسی نقوی قومے کرکٹ کی بہتری کے لیے سرگر پاکستان ٹین کے تین کوچز کی ملاقات گیاری کرسٹن جیسن گلاسپی اور اسسسٹن کوچ ازر محمود سے کرکٹ کی بہتری پر گپ تگو باٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے جامعے پروگرام بنانے کا فیصلہ چوائرمنٹ پی سی بی موسی نقوی نے کوچز کو فری ہینڈ دے دیا کہا کوچز کی بھرپور حمایت کریں گے ان پر اعتماد ہے موسی نقوی کا کوچز کے تجاویز سے مکمل اتفاق چیئرمنٹ پی سی بی کی کرکٹ کی بہتری کے لیے سابق کرکٹرز کے ساتھ طویل بیٹھک سابق کرکٹرز نے قوم کرکٹ ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کی ڈومیسک کرکٹ کا انفرسٹرکچر بہتر بنانے پر اتفاق چار اوزہ میچز اور انڈر نائنٹین کے ٹورنامینٹس کروانے پر بھی تحفاق رائے ونٹر سیزن کے ساتھ سمر سیزن میں بھی کرکٹ ٹورنامینٹس کروانے کی تجویز اسلامباد پشاور اور دیگر شہروں میں کرکٹ اکیڈمیاں بنانے کی سفارشات پیش سابق کرکٹرز کا پاکستانی کوچز کے میار اور سیلیکشن کمیٹی کے ارکان پر تحفظات کا اظہار پاکستانی پچھز کے میار پر بھی تحفظات خیراجی میں کالی گھٹاؤں کے دیرے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے کہیں بودھا باندھی اور کہیں بارش ٹھنڈی ہوایں بھی چلے رکھی شاہ فیصل کولونی، قائدہ باللانٹھی اور ملحکہ علاقوں میں بودھا باندھی ملیر کے مختلف علاقوں میں بارش سندھ کے مختلف علاقوں میں اربن فلانٹنگ اور ندین آلوں میں تخیانی کا خدشہ انڈی ایمے کے مطابق کشمور، کراچی، ہیدر آباد، تھٹھا عمر کوٹ بدین، مٹھی دھر پار کر متاثر ہو سکتے ہیں نشیبی علاقوں کے مقین ممکنہ سے علاوی صورتحال سے نمٹے کے لیے پیش کی تیاری مکمل رکھیں خطرے سے دو چار علاقوں کے رہائشی مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں پاکستان سٹوک مارکٹ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تیزی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس کی اسی ہزار ساسو پوائنٹس پر ٹریڈنگ دوسرے جانب ڈالر کی قدر میں تائیس پیسے کمی انٹر بینک مارکٹ میں ایک امریکی ڈالر دو سو اٹھتر روپے ستائیس پیسے کا ہو گیا وزیراعظم سے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی کی ملاقات افغان مہاجرین کی محسبانی میں اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کو سراہا وزیراعظم نے کہا افغان مہاجرین کی محفوظ اور باوقار وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کی انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ محسبانی کی پنجاب کے تمام بورٹس کا میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان پوزیشن ہولڈرز نظام پانچ سال بعد پھر بحال گریٹ سسٹم ختم راولپنڈی بورٹ میں طالبات باسی لے گئیں امتحانات میں کل ایک لاکھ انیس ہزار دو سب پیسٹ امیدوار شریک ہوئے ستاسی ہزار چھہ سو انتالیس پانس کامیابی کا تناسب تہتر آشاریہ چار نو فیصد رہا ملتان بورٹ میں کل ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چھانوے طلبہ شریک ہوئے اٹھانوے ہزار نو سو پچھمن کامیاب کامیابی کا تناسب اٹھتر آشاریہ چھ سپر فیصد رہا آٹھ سکروپ میں تین او پوزیشن مدارس کے طلبہ نے حاصل کی سرگودہ بورٹ میں کامیابی کا تناسب ستتر آشاریہ چھ ایک فیصد رہا پہلے تین او پوزیشن ظلہ بھک کر کے طلبہ کے نام رہی اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو قوم سے بچھڑے ستاون برس بیٹ گئے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے بھائی بانی پاکستان کے شانہ بشانہ گزارا موسیقی